بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آل پاک فورسز سٹوڈنٹ ساج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ایوری ڈے سائنس ایم سیکیوز کے پارٹ نمبر تری کو ڈسکس کریں گے اور جتنے بھی ایم پورٹن ایم سیکیوز ہے انشاءاللہ جو ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہو یا اس کے علاوہ جو بھی ایم سیکیوز ہو انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں تفصیل سے ایکسپلین کروں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تو چلیں انسیکیوز کو بنا کسی فرطر ایکسپلینیشن کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ہمارا فرش انسیکیوز ہے which is the outer most planet in the solar system یعنی solar system میں ہمارے پاس سب سے پہلے planet کون سا آتا ہے مطلب جو sun سے ہمارے پاس دوری پر ہو تو سب سے سٹورنٹس ہمارا جو پہلا planet ہے وہ ہیں نپچونٹی یعنی option b is the correct here اور سن سے گریسی طریقے سے آپ سے کوئی پوچھے کہ total planets کتنے ہیں تو سٹورنٹس total planets ہمارے پاس ہے 8 سب سے پہلے آ جاتا ہے مرکری then وینس then ار then مارس then جیپیٹر then سیٹرن then یورینس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو planet سے ان کی ترتیب ہے اور سن سے گریسی پوچھا جائے کہ سب سے biggest جو planet ہے وہ کون سا ہے تو سنس جو سب سے biggest planet ہے وہ ہمارے پاس ہے جیپیٹر ٹھیک ہے اور اس کی جو diameter ہے وہ ہے one lake 39,820 kilometer ٹھیک ہے اور جو سب سے ہمارے پاس چوٹی planet ہے وہ ہے earth سب سے بڑا planet جیپیٹر سب سے چوٹا planet earth ایم سیکیوز نمبر ٹو ہے ہمارا سیویر ڈیفیشنسی اوف ویٹامین ڈی ریزلٹس ہیں یعنی سنس جو ہمارے پاس بوڑی میں ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو اس سے ہمارے پاس کونسی ڈیزیز کاز ہوتی ہے جو سنس بیسیکلی ہمارے پاس اس سے ایک ڈیزیز کاز ہوتی ہے جو موسٹ کامن ہے ان چلڈرنز اور اس ڈیزیز کا نام ہے ریکٹس ریکٹس ہی ایک ڈیزیز ہے جو کہ ہمارے پاس ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے چلڈرنز میں کاز ہوتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے جو چلڈرنز کی بون ہوتے وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ایزیلی اس کی مطلب بریکج ہوتی ہے ایزیلی اس کی بروک ڈاون ہو جاتی ہے ایم سیکیوز نمبر ٹری ہے ہمارا مل کانٹینز وارٹر سٹوڈنٹس اب آپ یہ کہیں گے کی ایم سیکیوز تو بہت عجیب سا ہے ایک تو وہ وارٹر ہوتا ہے جو لوگ ایٹ کرتے ٹھیک ہے دودھ میں ہمارے پاس نیچرلی بھی وارٹر ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے اب بعض بکسٹوڈنٹس ایٹی پرسنٹ لکھتے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کرو یا گوگل کرو تو اس پر انہوں نے لکھا ہوا ایٹی سیون پرسنٹ ٹھیک ہے اور جو بکایا ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتے ہیں ایم سیکیوز نیمبر فور ہے ہمارا دہ ایس آئی یونٹ آف چارجز یعنی چارج کا سسٹم انٹرنشنل میں یونٹ کیا ہے اس چارج کا جو ایس آئی یونٹ ہے وہ ہے کولم یعنی اوپشن ایس دا کریکٹ ہیئر ایم سیکیوز نیمبر فائف ہے ہمارا ویری ہائی فریکوینسی ہے بلینک ویولینٹ سٹونٹ ساپ کو بتاؤنے چاہیے جو ہمارے پاس یہ پرکوینسی ہے laughing یہ inversely proportional ہے یونٹ کا اب سرون جو یونٹ ہوتا ہے آگر یہ increase ہوگا تو ایس کو side پہ ہمارے پاس جو frequency ہوگی inversely proportional سے مراد ہے یہی کہ اگر ایک چیز decrease ہوگی تو دوسری decrease ہوگی ایک increase ہوگی تو دوسری decrease ہوگی ایک ہوتا ہے direction of proportional ایک زیادہ ہوتا ہے تو دوسرا بھی زیادہ ہوتا ہے ایک کم ہوجائے تو دوسرا بھی کم ہوجاتا ہے دوسرا ہمارے پاس کہہ رہے گرر پریکوینسی زیادہ ہو تو لازمی سی بات ہے پھر کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی تو ہمارا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہوگا بھی یعنی ویولنٹ will be shorter ایم سیکیوز نمبر سکس ہے ہمارا لانگ سارٹ ڈیفکٹ کود بی کریکٹڈ بائی یوزنگ بلینک لینکس سٹونٹ سے ایک ہوتا ہے باغید نظری ایک ہوتی قریب نظری اس میں ہم سے پوچھ جا رہے کہ جو باغید نظری ہوتی ہے اس کو کون سے لینکس کو یوز کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو سٹونٹ اگر ہم کونوکس لینکس کو یوز کریں گے ایک ایسا لینکس ہے کونوکس لینکس جس سے ہمارے پاس باغید نظری کا جو مسئلہ ہے وہ حل دولتا ہے اگر یہ ڈائیگرام آپ دیکھیں تو یہ ٹیپرڈ شیپ ٹھیک ہے سائیڈوں سے ہمارے پاس پتلا ہے ٹھیک ہے جبکہ میڈل میں ہمارے پاس یہ بروڑ ہوتا ہے کی ڈیفیشنسی یعنی کمی آ جائے تو اس سے ایک ڈیزیز کاز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نائٹ بلائنڈ اب سنو نائٹ بلائنڈ اس آلسو کالڈ اس نکٹالوپیا اب سنو جو نکٹالوپیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں نکٹالوپیا سنو نکٹالوپیا بیسیکلی کمبینیشن آف ٹو ورڈ نکٹامین نائٹ لوہ مین بلائنڈ اینڈ اوپیامین یعنی وہ بندہ جس کو رات میں نظر نہ آئے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں نائٹ بلائنڈ یا نکٹالوپیا اور سنو جو نکٹالوپیا ہے ہمارے پاس موسٹ کامن ہے میل میں اس کمپیر ٹو فیمیل یعنی فیمیل میں کم پائی جاتی ہے جبکہ میل میں یہ ڈیزیز ہمارے پاس بہت سیاتا ہے سنو سب اس کی دو ریزن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ایک وائلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اپٹر برت یعنی پہلے آپ صحیح ہوتی ہو لیکن جب آپ کی ڈائیٹ نہیں صحیح ہوتی ویٹامنے آپ ایسی چیزیں لے رہے ہو جس میں ویٹامنے نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کاز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک وائلڈ ایک ہوتا ہے کنجنائٹل جو آپ کے پاس میوٹیشن آئے ہو کروموسوم میں اس کی وجہ سے آپ کو نائٹ بلائنڈ نہیں سوئی ہو اس کو ہم کہتے ہیں کنجنائٹل آپ کو بتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو آئیز اس میں ہوتے ہیں راڈز اور کونز نائٹ بلائنڈ میں جو کون ہوتے ہیں وہ تو اپنا ورک پروپرلی فر فارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس راڈز ہوتے ہیں وہ ورک نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس بوڈی میں ویٹامن اے کی ڈیفیشنس ہی آئی ہوتی ہے ہمارے پاس بسکلی راڈ میں ایک پروٹین پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روڈوپسن روڈوپسن نامی ایک پروٹین ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے روڈوپسن اب روڈوپسن سننس یہ کرتا ہے کہ ہم ایک چیز کو پروپرلی دیکھیں اب جب بوڈی میں ویٹامن اے کی ڈیفیشنسی آئے گی تو ویٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے پاس روڈوپسن نہیں بنتا اور جب روڈوپسن نہیں بنتا تو ہمیں ہوتی ہے نائٹ بلائنڈنس یعنی option A is the correct here ویٹامن اے کی ڈیفیشنسی ریزلٹ نائٹ بلائنڈنس امسکیوز نمبر ایٹ ہے ہمارا for a fixed mass of gas at constant temperature if we decrease volume then pressure will be اس ون سے آپ نے کانون یاد رکھنا ہے جب بھی ہم volume کو decrease کریں گے تب پریشن ہمارے پاس ہوگا increase یعنی option B is the correct here امسکیوز نمبر نائن ہے ہمارا the life span of red blood cell is blank days یعنی سون جب ہمارے پاس red blood cell پروڈیوز ہو جائے دن اس کی ڈیٹ کتنے ڈیز میں ہوتی ہے تو سٹونس بسیکلی life span جو ریڈ بلیڈ سیل کیے وہ ہیں 120 ڈیز یعنی ہر چار مہینے کے بعد ہمارے پاس red blood cell جو ہوتے ہیں ان کی توڑ پوڑ ہوتی ہیں ان کے ڈیٹ ہوتی ہے اور دن ہمارے پاس نیو ریڈ بلیڈ سیل بنتے ہیں اثر من ریڈ بلیڈ سیل میں ہمارے پاس ایک وہ تھی important pigment ہے جس کو ہم کہتے ہیں hemoglobin کا فنکشن کیا ہے کہ ہمارے پاس four oxygen molecule کو کیری کرتا ہے environment سے into lungs اور جب واپس ہی میں آتا ہے تو carbon dioxide کو اپنے ساتھ لے کے آ جاتا ہے جب ہم اس کو exhale کرتے ہیں exhale out کرتے ہیں ابسکیوز نمبر تین ہے ہمارا the density of water اس کو بسیکل دنسٹی کہتے ہیں mass per unit volume is called density density is equal to mass per unit volume is known as density اب water کی جو density یہ سٹوڈنٹس ہوں ہمارے پاس ہے one gram per cm cube one gram per cm cube تو سٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے everyday science کے mcqs امید کرتا ہوں آپ کو nmcqs کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی confusion ہو کوئی doubt ہو تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں آدھر کی علاوہ فیس